یہ کچھ ویشولز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جو ہولوکوس کے ہیں اور یہ کچھ ویشولز ہیں نازی ازم کے فالورز کی جنہوں نے یہودیوں کے ساتھ ایک طرح کا ظلم کیا تھا اور اسی وجہ سے یہودیوں کی ایک سلطنت قائم ہوئی تھی اس سلطنت کو اسرائیل کے نام سے جانا جاتا ہے اسرائیل جو کہ یاکوب علیہ السلام کا دوسرا نام تھا اور اسی نام سے اسرائیل یہ ملک بھی بنا ہے انیس سو پنڈرہ سے انیس سو سترہ تک اسرائیل اور کئی خلیجی ممالک خلافت عثمانیہ کیا حصہ رہے ہیں پہلی جنگ عظیم میں خلافت عثمانیہ کے تتر بتر ہونے کے بعد فلسطین کا علاقہ بریٹن یعنی جی بی گریڈ بریٹن کے قبضے میں چلا گیا تھا اور اسی طرح بریٹنیہ نے یہودیوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے ایک یہودی ریاست کا اعلان کیا فریٹی آف ورسلز اور بیلفرڈ ڈیکلریشن کے بعد یہودیوں کی ریاست کا باقاعدہ اعلان کیا گیا دوسری جنگ عظیم تک برطانیہ نے یہودیوں یعنی فلسطین کا علاقہ اپنے قبضے میں رکھا 1948 میں اقوام متحدہ نے یہودی ریاست بنانے کا اعلان بھی کیا جو متحدہ طور پر عرب ریاستوں نے اس اعلان کو مسترد کیا یہ بات ہے مئی 1948 کی جب اسرائیل نے سرکاری طور پر اپنے ملک کا اعلان کیا یہ یہودیوں کے لیے ایک تاریخی اور فتح کا دن تھا اور اسی دن سے عربوں اور یہودیوں کی جنگ کا آغاز بھی ہوا تھا اسرائیل کی آزادی کے اعلان کے بعد مصر، اردن، شام، اراد اور لبنان نے مل کر اسرائیل کے علاقے پر حملہ کیا لیکن کوئی نتیجہ حاصل کیے بغیر جنگ بندی کا اعلان 1949 میں کیا گیا یوں یہ جنگ جو مشترکہ طور پر عربوں اور اسرائیلیوں یعنی یہودیوں کے درمیان لڑی گئی عربوں پر بہت باری گزری اور جورڈن یعنی اردن کے کچھ علاقے اسرائیلیوں کے قبضے میں چلے گئے سکسٹے وارز 1967 میں لڑی گئی ہے اس کو سکسٹے وارز اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ یہ چھے دن پر محیط لڑائی تھی یہ دن تھا بہت مقدس اسرائیلیوں کے لیے جو اردن اور شام نے مل کر اسرائیلیوں پر حملہ کرنا چاہا اس لڑائی میں اردن اور شام کے ساتھ مصر بھی تھا یوں ایک دفعہ پھر اسرائیلیوں کو ایک بڑی فتح ہوئی اور عربوں کو ایک تاریخی شکست بھی ہوئی تھی یہودی ملک یا اسرائیلیوں نے پلک جپکنے میں اردن اور شام کی فضائیہ کو نیست و نابود کیا اور کچھ علاقے جو فلسطین اور اردن کے علاقے تھے جیسے کہ غزہ کی پٹی، سہرائے سینہ، مغربی کنارہ اور گولان ہرٹس پر اسرائیلیوں کا قبضہ ہو گیا یہ سال تھا 1973 یعنی 1973 کا سال جب ایک دفعہ پھر مصر اور شام کی فوجوں نے اسرائیل پر چھڑائی کی اور یہ جنگ بھی بغیر کسی نتیجہ کے اقوام متحدہ کے زور پر بند ہو گئی اب عربوں نے تو بہت سارے حملے کیے اسرائیل میں اب باری ہے اسرائیلیوں کی یہ سال ہے 1982 یعنی 1982 کا جب اسرائیل نے لبنان پر حملہ کیا اس حملے کی وجوہات پیلو تھی یعنی فلسطین لبریشن اورگنائزیشن تاکہ پیلو کو ختم کیا جا سکے پیلو جو کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست کی حمایت لی ایک تنظیم تھی اور یہ تنظیم 1964 یعنی 1964 میں وجود میں آئی تھی اس کے علاوہ بھی چھوٹی بڑی جنگیں لڑی گئی ہیں عربوں اور اسرائیلیوں کے درمیان مثال کے طور پہ انیس سو ستاسی کی لڑائی دو ہزار جو اسرائیل اور لبنان کے درمیان میں لڑائی ہوئی تھی دو ہزار چھے اور دو ہزار بارہ اور دو ہزار چودہ کی لڑائیاں بھی اس میں شامل ہیں لیکن ان جنگوں کے باوجود اسرائیل کو اس طرح سے شکست نہ ہو سکی بلکہ ان کو ہمیشہ فتح نصیب ہوئی اور عربوں کو ہمیشہ شکست ہوئی تھی اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسرائیل ایک چھوٹے علاقے اور چھوٹی فوج کے ساتھ ان سارے عرب ملکوں پہ کیسے باری رہا تو اگلی ویڈیو تک ہمارے ساتھ رہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں تو ایمارلہ موسیقی